سلام علیکم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلو لغتت من لسانی یفقہو قولی آج کا میرا ٹوپک ہے حقیقی ازادی لانگ مارچ آپ لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید لوگ اب عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کا ساتھ دیا آپ لوگوں نے اس کو الیکشن کمیشن سے نا اہل کروا دیا عدالت سے اس پر کیز بنوا دیا لوگوں نے پھر بھی اس کا ساتھ دیا آپ لوگوں نے اسی کے رہنما سے اس کے خلاف پریس کانفرنس کروا دی لوگوں نے پھر بھی اس کا ساتھ دیا آپ لوگوں نے اس بندے کو جو کچھ بھی کر سکتے تھے آپ لوگوں نے کیا لیکن اللہ صاحب قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک چال تم لوگ چلتے ہو اور ایک چال اللہ صاحب چلتے ہیں اور اللہ صاحب بے شک بہترین چال چلنے والے ہیں اللہ صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ صاحب نہ چاہے تو لوگوں کو اب بھرپور یقین ہو گیا ہے آج کی فائرنگ کے بعد سے آج کے حملے کے بعد سے کہ عمران خان ہی پاکستان کا مستقبل ہے آپ لوگوں نے اسلام آباد کو کھوڑا آپ لوگوں نے لاہور کو کھوڑا کہ شاید لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے واپس چل جائیں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ صاحب فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا یعنی اللہ صاحب جسے چاہے زلیل کر دیں اور جسے چاہے عزت سے نواز دیں آپ لوگوں نے اپنا ہر حربہ ازمالیہ اور ناکام رہے لوگ آج اس سے بھی بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان پر ان کا اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا آج کے حملے کے بعد سے آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید شہر شہر خودوا کر اور اس مارچ کو لیٹ کروا کر آپ لوگ لوگوں کو بھوک پیاس کے ذریعے واپس بھیجوا دیں گے لوگوں اتنے دن کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن کچھ جنگیں ہوتی ہیں بغیر اسلحے کے کچھ جنگیں ہوتی ہیں اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ جنگیں ہوتی ہیں اپنے وطن کے خاطر اور جو ایسی جنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھوک اور پیاس تو کیا کوئی آسمانی بارش یا پھر اور کوئی ایسی آفت جو آپ لوگ صرف پلان کر کے چلتے ہوں ایسے لوگوں کا مورال ڈاؤن نہیں کر سکتی اور جہاں تک آج کے واقعے کا تعلق ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کا فیم دیکھ لیا لیکن آپ لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آرہی آپ لوگوں نے نا اہل کروا دیا لوگوں نے پھر ساتھ دیا آپ لوگوں نے کیز بنوا دیا لوگوں نے پھر ساتھ دیا آپ لوگوں نے سب کچھ کر دیا لیکن لوگوں کو عمران خان کی محبت سے الگ نہیں کر سکے تو میں آپ کو ایک بار کہتا ہوں کہ پھر ذرا سوچئے کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں میرے واسطے دعا کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا حمزہ ملک کو اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ